اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حیرت یا توسیلت یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا بزبان ملشکیل احمد آوان میری آپ سے پرخواست ہوتی ہے کہ میری چینل کو سبسکرائر کریں اور میری ویڈیوز پر کومنٹ کیا کریں لائک کریں اور جو بھی آپ کے سمجھ آتی ہیں اس پر کومنٹ کریں تاکہ مجھے پتا چلے کیا میری کوشش کسی کام آتی بھی ہے کہ نہیں دنیا میں خواتین جو ہیں ان کا جو کردار ہے وہ روزہ اول سے واضح ہے اور خاتوم جو ہیں خواتین معاشرے کی اوریر کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے ماں ہے بیٹی ہے بین ہے بیوی ہے ہر جو رشتہ ہے وہ عظیم ہے اور اس کا نیم البدل کوئنی ہے کسی بھی رشتے کا آدم علیہ السلام پیشے کے لحاظ سے کھیتی باری کرتے تھے اور قرائلز پر زمین پر اتارے جانے والا پہلا انسان اور ان کی پوری جو اگر پڑھیں بائی وریٹ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری امہ ہوا ہیں جو ان کی زوجہ تھی وہ ان کے ساتھ پورا کامل کرتی تھی کسی بھی مد کی کامیاب زندگی کے پیچھے کہتے ہیں ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے عورت کا معاشرے کی کامیابی میں جو کردار ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو خواتین جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا کردار بھی تاریخ میں ملتا ہے پھر جیسے جیسے وقت چلتا گیا ہر وقت ہر دور میں عورت کہیں نہ کہیں ایسی قربانی دیتی بھی نظر آتی ہے ایسا کارنامس انجام دیتی بھی نظر آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت مرد سے پیشے نہیں ہے یہ تھوڑی سی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ عورت جو ہے وہ معاشرے میں کیا قرار ادا کرتی ہے میرے آج کا موضوع ہے خواتین کے حوالے سے خواتین تیچرس جو ہمارے ادارے ہیں سکول مدارس جو ہیں تعلیم دستگاہیں چاہے ان کا دین سے تعلق ہو چاہے دنیاوی تعلیم سے تعلق ہو جہاں بھی شعبہ خواتین کا نظر آتا ہے وہ اپنا لوہا منوانے میں کامیاب ہیں پنجاب میں خصوص جو ہے آئے دن کوئی نہ کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے مسئلہ پیش آیا ہوتا ہے کبھی ان کی لیو انکیشمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے کبھی کچھ چیز کبھی کچھ چیز کبھی اینجیوز کے حوالے سکول کے جانے کے جو ہوتے ہیں وہ اس پہ غوری ہوتی ہے ایجوٹیشن غوری ہوتی ہے اس پہ اتنجاج ہو رہا تک خواتین جو ہیں وہ نظر آتی ہیں برابر مرکوں کی شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں خواتینہ سازہ جو ہیں بڑی جو ہے دلچسپ بات یہ ہے اور انہیں چونکہ اس کے ایجوکیشن کے تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آپ تک کوئی بات میری پہنچے کہ تعلیم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی آواز اتری چاہیے لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ پنجاب میں جتنے بھی تیچرز یونین ہیں چاہے وہ ایس ٹی کے ہیں ایس ایس ٹیز ہیں پی ایس ٹیز ہیں جتنے بھی جتنے بھی یونینز ہیں اس میں خواتین جو ہے وہ علامتی طور پر علامتی طور پر ایکٹیو نظر آتی ہیں ماں سوائے ڈیسٹک بکارا کی میں نے بڑا اس پہ مجھے چونکہ میں تقریب تمام یونینز جو ہیں ان کے ساتھ میرا تعلق ہے اور جو بکارا کی میں بات کر رہا ہوں میں نے ہمیشہ دیکھا ہے چاہیے سبل سیکریٹیریٹ پنجاب کے سامنے اتجاج ہو چاہے جلائی مراکز میں اتجاج ہو جو پنجاب ٹیچرز یونین اکارا ہے ان کی جو خواتین ہیں وہ ہمیشہ باقی پنجاب سے بازی لے جاتی ہیں خواتین کے میں تو بنے میں ہیں مختلف اسلام میں بنے میں ہیں لیکن کہیں فال نظر نہیں آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کی کمی ہے جب بھی لیڈر کوئی اچھا ہوگا اور وہ موٹیویٹ کر سکے گا آپ نے جو اس کے کارپون ہیں جو ان کی جو نمائنے ہیں ان کو گرنجوشیوں میں پیدا کر سکے گا تب ہی وہ کوئی تنظیم یا کوئی بھی جو اتجاج ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور یہ سارا جو ہے جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے اور جو کل پسوں کے میں معاملات دے رہا تھا وہاں اکارا کے حوالے سے نظر سے گزرے ہیں وہاں پہ ہماری بہن ہیں ڈاکٹر کوسر جو ہیں وہ وہاں پہ کوسر پرمین بھتی ہیں وہ وہاں پہ خواتین بین کی صدر ہیں اور ایک بات انہوں نے یہ عوضہ چھوڑ دیا تھا لیکن وہاں کی جتنی تنظیمات ہیں ان کے پرسر جو بہت زیادہ پرزوج ان کی وہ خواہش تھی کہ ان کو دوارہ صدر بنایا جائے پھر وہ انہوں نے صدارت کو عوضہ سمالا یہ خاتور جو ہیں یہ اپنے آپ میں ایک جو ہے وہ پورا ایک ادارہ ہیں انہوں نے ان کی کوششیں ہیں اور یہ حقیقت ہے چاہے کسی کو یہ بات میری بری لگے جو بھی میرے گرمز میں لوگ دیکھتے ہیں یا جو اسازہ کران کی یونینز ہیں چاہے ان کا کسی بھی کسی بھی یونینز سے تلق ہے خواتین کا صرف علامتی طور پر ایک باری بنا دینے سے معاملات حال ہونے والے نہیں ہیں خواتین کے ایکٹیو باریز ہونی چاہییں تاکہ وہ اپنی جو لیڈی ٹیچرز ہیں ان کی رمائنگی بھرپور انداز سے کر سکیں اور یہ اکارا کی کیچر یونین کو یہ جو ہے اس کا دع دینا پڑتے ہیں کہ وہ اس میں ایکٹیو ہیں اور یہ پوسیت پر بھی بھٹی کی ہی کوششیں ہیں انہوں نے تمام تحصیلوں میں اکارا کی تمام تحصیلوں میں مکمل باریز بنائی ہیں اور وہ بھرپور طریقے سے کردار آلا کر رہی ہیں اور جہاں کہیں بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں بھرپور طریقے سے وہ شرکت کرتی ہیں یہ علمیں جو میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے وہاں پہ جو اکارا میں جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کافی سارے جو نئے نام بھی میری نظر سے گزرے ہیں میڈم سیتارہ ہیں وائس پریزنٹ آئی ہیں جویریہ پھٹی ہیں وہ بھی وائس پریزنٹ ہیں سارے میں نام لے لیتا ہوں تاکہ میری بہن کوئی ناراض نہ ہو آسمان اورین ہیں شازیہ پروین ہیں میرم وہ کرن وحید ہیں بزر کی بات یہ ہے کہ کرن وحید بھی پی ایس ڈی ہیں ڈاکٹر ہیں اور یہ بڑی ایکٹیب ہیں وہاں پر میڈم ملکیز ہیں اور میڈم آمنہ ہیں انیس فاطمہ ہیں فوجر رضاق صاحبہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے گھر کے جو ان کے اپنی گھروں کی ذمہ داریاں ہیں اپنے جو خاندان ہیں ان کی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی پیشہ وارانہ کے ذمہ داریاں جو ہیں ادا کر رہی ہیں اور خواتین ٹیچرز کی مکمل اور ایک بزور آواز بنی ہوئی ہیں اور میرے گروہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان خواتین کی خوصلہ افضائی کی جائے اور باقی بھی باقی بھی جتنے اضلاع ہیں ان میں بھی اسی جو ہے اس معاملے کو تقلید کیا جائے اور وہاں پر بھی اضلاع کی بارڈیز بڑھائی جائیں کیونکہ تقریباً برابر کے جو ہے وہ چل رہی ہے اسکولوں کی خواتین کی جو ٹیچرز ہیں برابر کے ہیں لیکن مردوں کی آواز ہر وقت اٹھائی جا رہی ہوتی ہے آج فلان شہرنہ نے یہ بات کر دیا آج اباسی پروک نے یہ بات کر دی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کی جو آواز ہیں اس کو بجائے دبانے کے اس کو بھی سامنے آنا چاہیے اور اس میں جو برخصوص وہاں پر اکڑا میں جو حوصلہ افضائی ہو رہی ہے جو بڑی بات ہے وہی ہے کہ وہاں بھی جو سی او سید ہیں جو ایجوپیشن کے جو کرتا دھرتا ہیں وزیر علی آغا ساں وزیر علی آغا ساں بھی ایک بہت نفیس انسان ہے اور بہت سمجدار انسان ہے اور وہ بڑے تسلی سے معاملات کو دیکھتے سنتے ہیں اور اسازہ کران کے حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور جو ماننے والی چیزیں ہیں اس میں وہ قدم بھی اٹھاتے ہیں بلا شبہ ان کی یہ کوششیں ہیں وہ بھی قابل تحسین ہیں لیکن جو خواتین کی جو وہاں پر میٹنز ہو رہی ہیں اور جو خواتین وہاں پر اقتردار آرہ کر رہی ہیں وہ انتہائی ستائش کے قابل ہیں اسی دیکھا دیکھی میں چاہیے یہ برصد رابطہ کیا تھا رہی بیان خان سے بھی کچھ خواتین بین کے حوالے سے کچھ بینوں نے رابطہ کیا تھا لیکن جو اصل ضرورت ہے وہ پجاب بھر میں لیکن میں بڑی معذر کے ساتھ حق بندے کے اپنا اپنا کیونکہ پانکسانے پارٹیاں بھی مختلف ہیں درجلوں بلکہ سینٹرو پارٹیاں ریجسٹر ہیں جو پولٹیکل پارٹیاں ہیں ان میں ایکٹیو دو چار نظر آتی ہیں جو میں نو لیگ ہے پی ٹی آئی ہے پیپلز پارٹی ہے جے یو آئی ہے جباتستانی ہے یہ چند ایک لوگ ہیں انکون ہے یہ چند ایک پارٹی ہیں ایکٹیو نظر آتی ہیں اب ان سب کا مقصد بھی ایک ہی ہے کہ ہم قوم کی خدمت کرنے کے لیے ہیں لیکن یہاں پہ اسازہ قرآن کی ایشوز تو کچھ زیادہ نہیں ہیں اور ایک جیسے ہیں کیا اچھا نہ ہو کہ یہ ساری جو جتنی کی تنظیمات ہیں یہ یقجا ہو کے کیونکہ عودے باٹنے سے نہیں کام کرنے سے ہوتا ہے بہت سارے ورکز ایسے ہیں بہت سارے علاقوں میں نے دیکھتا ہے کہ کچھ چھوٹے گراس روٹ لیول کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی پذیگائی وہاں کے MNP سے زیادہ ہوتی ہے ان کو زیادہ لوگ جانتے ہیں ان کی طریق کرتے ہیں بے شک ان کے پاس کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہوتا لیکن وہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خوشی علم میں جاتے ہیں ان کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ ساری جتنے بھی یونینز ہیں یہ کٹھی ہو جائیں اور ایک پلیپ فارم میں آ جائیں بچائیں اس لیے کہ یہ دراصل ایک بندر بات ہوتی ہے ماب کیجئے اگر آپ میں لیے کہ آپ سب لوگ جتنے بھی یونینز کے لیڈرز ہیں سارے کابل حزت ہیں کہ اب جو جی یہ اباسی گروپ کے جو اکارا میں صدر ہیں جی یہ فلاں جگہ پر جو ہے یہ مہار گروپ کے صدر ہیں جی فلاں جگہ پر فلاں اسازہ کرام کی تنظیمیں جو اس کے صدر ہیں مختلف تنظیمات بنی نہیں ہیں جب مقصد ایک ہے اسازہ کی فلاہ و بیبوت اور آنے والی دسلوں کی فلاہ و بیبوت کے لیے کام کرنا ہے تو کیا حج ہے کہ ایک جنڈے تلے بیٹھ جائیں تاکہ جتنی آپ کی پاور ہے وہ یک جاہ ہو کے نکلے لیکن ایسا کیوں نہیں ہو رہا مرہ خیال ہے میں چاہوں گا اور میری جو آواز ہے کہ چاہیے میڈم جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر پوسر پرمین بھٹی ان جیسے خواتین کو چاہیے کہ وہ پنجاب لیول پہ جائے وہ آئیں اور پنجاب لیول پہ خواتین کی ایک مرکزی انجمن جو ہے مرکزیت ہو کوئی بھی دوسرا ونگ نہ ہو کوئی بھی دوسری پارٹی نہ ہو ایک پارٹی بنائیں سبھی مل کے بنائیں اس میں آج کا تو ویسے بھی ملک جتنے بزر نیب صدر بنا رہے ہیں یہ صدر ہوتا ہے دو چار سینہ نیب صدر بنے ہوتے ہیں اور ایک میں نے ایسی بھی تنظیم دیکھی ہے تاجوں کی اس میں ٹوٹل کو دس سے بارہ ممبر ہے باقی سارے ہی صدر ہیں نیب صدر ہیں اور کوئی اڈیشنل جوائنٹ سیکٹری ہے کوئی جوائنٹ سیکٹری ہے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنایا رہا ہے سب لوگوں کو نواز آوائیں اگر کالوزی طور پر نواز لیں کہ ضرورت بھی ہے تو کر لیں لیکن ایک آواز بننے کی کوشش کریں ریجیکٹ جا ہوں گے اکٹھے ہوں گے تو آپ کی طاقت جو ہے وہ بھی مثال ہوگی میرے بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ میں آپ کو اس لیول پر جنہوں کے سازہ کراں میں دیکھ رہے ہیں آپ سے مجھے کومنٹس کی بھی ضرورت ہے کہ کیا یہ تجزیمات ساری ایک جگہ پر ہونے سے زیادہ فائلہ ہوگا اکٹھی ہونے سے زیادہ فائلہ ہوگا یا اپنی اپنی آواز علاپنے سے زیادہ فائلہ ہوگا بہت سارا خیار رکھئے گا میری طرف سے برخصوص عویز اختر مہار صاحب جو چیمن بنے ہیں حباس اگروں میں ان کو بھی سلام بیش کرتا ہوں اور وزیر آغا صاحب سیو جو اکارا ہے ان کو بھی سلام بیش کرتا ہوں آپ لوگوں کی میند ہے آپ لوگ بہت اچھا گام کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید اچھے کام کرنے کی توفیق دے